حضرت قاسم کی شہادت کے بارے میں تو آپ سبھی جانتے ہیں لیکن کیا آپ یہ جانتے ہیں کہ حضرت قاسم نے میدان کربلا میں یزیدی فوج کے ساتھ کیسے مقابلہ کیا ایک چھوٹا سا بچہ جب یزیدی فوج کے برے برے پہلوانوں اور پہادروں کے مقابلے میں آیا تو کیا ہوا اور جب حضرت قاسم نے اپنے بابا امام حسن علیہ السلام کا دیا ہوا تعویز کھولا تو اس میں کیا لکھا ہوا تھا یہ مکمل واقعہ میں آپ کو تفصیل سے اس ویڈیو میں بتاؤں گا شب آشور سن 61 ہجری جس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو یہ خبر دی کہ کل سب شہید ہو جائیں گے تو حضرت قاسم بن حسن نے امام حسین علیہ السلام سے سوال کیا کہ کیا مجھے بھی شہادت نصیب ہوگی حضرت امام حسین علیہ السلام نے قاسم سے پوچھا موت تمہارے نزدیک کیسی ہے حضرت قاسم نے جواب دیا موت میرے لیے شہد سے زیادہ شیرین ہے صبح آشور کا سورج نمودار ہوا حضرت قاسم حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس آئے اور جنگ کی اجازت مانگی امام حسین علیہ السلام نے جنگ کی اجازت نہ دی اور فرمایا قاسم تم میرے مرہوم بھائی کی نشانی ہو میں جب بھی اپنے بھائی کو دیکھنا چاہتا ہوں تمہیں دیکھتا ہوں میری یاد تازہ ہو جاتی ہے قاسم تم شبی ہو میرے بھائی حسن مجدبا کی حضرت قاسم ایک خیمے میں بیٹھے رو رہے تھے حضرت امام حسین علیہ السلام نے حضرت قاسم کو تعویز باندھا تھا اور بی بی فرواہ کو فرمایا تھا کہ قاسم سے کہنا کہ جب سب سے زیادہ پریشان ہو تب اس تعویز کو کھولے اور پڑھے جب بی بی فرواہ نے حضرت قاسم کو یہ بات بتائی تو کہا اس سے زیادہ پریشانی اور کیا ہوگی قاسم تعویز کھولو اس میں حل لکھا ہوگا حضرت قاسم نے تعویز کھولا اس میں لکھا تھا اے قاسم اے میرے لخت جگر جب اپنے چاچا امام حسین علیہ السلام کو تنہا پاؤ دیکھو کہ وہ برے پیاسے ہیں مظلوم ہیں غریب ہیں اے قاسم تب بالکل گرہیز نہ کرنا اپنی جان چاچا پر قربان کر دینا حضرت قاسم نے آسو صاف کیے بابا کا خط چومہ اور حضرت امام حسین علیہ السلام کے پاس لے گئے اور فرمایا یہ دیکھیں چاچا میرے بابا نے کیا لکھا ہے حضرت امام حسین علیہ السلام نے خط لیا اور چومہ اور مدینہ کی طرح موں کر کے فرمایا میرے بھائی مجھے غربت میں بھی یاد رکھا حضرت امام حسین علیہ السلام نے فرمایا قاسم آپ ایسی سفارش لے کر آئے ہیں کہ میں آپ کو روک نہیں سکتا حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنی آگوش میں لے لیا اور کچھ دیر گریہ کیا قاسم اسرار کرتے رہے اور امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے رہے یہاں تک کہ امام نے انہیں اجازت دے دی حضرت قاسم اس حالت میں کہ ان کی آنکھوں سے عشق جاری تھے میدان کا رکھ کرتے ہیں اور اس طرح رجس پرتے ہیں اگر مجھے نہیں پہچانتے تو میں حسن مجدبہ علیہ السلام کا فرزند ہوں جو نواسہ رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں یہ حسین علیہ السلام اگوہ شدہ کی طرف اسیر ہیں ایسے لوگوں کے درمیان کے خدا انہیں آب باران سے سہراب نہ کرے پہلے ایک شخص آیا اس نے آپ پر حملہ کیا اس وار کو ڈھال سے روک کر حضرت قاسم نے اپنی تلوار کا ایک ہی وار کیا اور وہ شخص واصل جہنم ہو گیا پھر دو افراد آپ سے مقابلے کے لیے ساتھ آئے دونوں نے آپ پر تلوار سے وار کیا لیکن آپ نے وہ وار خالی جانے دیا اور اپنی تلوار کا وار کر کے ان دونوں کو بھی زمین بوس کر دیا عمر سعید اور شمر یہ سب دیکھ رہے تھے اور سمجھ گئے تھے کہ علی علیہ السلام کے بیٹے تو بیٹے پر ان کے پوتے بھی شیر کا جگر رکھتے ہیں عمر بن سعید نے ارزق پہلوان کو حکم دیا کہ اس بچے سے مقابلے کے لیے جائے ارزق پہلوان اتنا طاقتور تھا کہ ہزار کے مقابلے میں اکیلا تھا اور کربلا میں اپنے چار بیٹوں کے ساتھ یزیدی فوج میں شامل تھا ارزق پہلوان نے پہلے اپنے چار بیٹوں کو بیجا ایک ایک کر کے اس کے بیٹے حضرت قاسم کے ہاتھوں واصلے جہنم ہوتے گئے اور آخر میں ارزق پہلوان خود مقابلے کے لیے آیا جسے حضرت قاسم نے مقابلہ کر کے اس کا کام تمام کر دیا جب ارزق پہلوان بھی مر گیا تو عمر بن سعید سمجھ گیا کہ اس بچے میں علی کا خون دو رہا ہے اس نے حکم دیا کہ ساری فوج اس بچے پر ٹوٹ پریں پوری فوج کا ایک دستہ حضرت قاسم سے مقابلہ کر رہا تھا اور حضرت قاسم سب ہی کو باری باری سے ختم کرتے جا رہے تھے کہ اچانک حضرت قاسم کی نالہن ٹوٹ گئی حضرت قاسم اپنی نالہن جورنے میں مشغول ہو گئے بینہ فکری کے چاروں طرف سے یزیدی فوج آپ کو گھیرے ہوئے تھی لیکن کوئی فکر نہیں تھی نالہن جورنے کے بعد پھر سے جنگ لڑنے لگے ایک روایت ہے کہ آپ نالہن باندھ رہے تھے کہ آپ پر وار کیا گیا دوسری روایت یہ ہے کہ نالہن باندھ لی اور جنگ کرنے لگے جس وقت ابن فضیل ازدی نے حضرت قاسم کے سر پر تلوار سے حملہ کیا تو حضرت قاسم موں کے بل زمین پر گر گئے اور آواز دی اے میرے چاچا امام حسین علیہ السلام ایک باندھ کی مانند جو بری تیزی سے شکار کو دیکھ کر آسمان کی برندیوں کو چھوڑ کر نیچے جھپڑتا ہے اس کی طرف لبکے اور آپ نے ایک غزبناک شیر کی مانند حملہ کیا ابن فضیل ازدی نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے اپنا بازو آگے کیا تو وہ کہنی سے جدہ ہو گیا وہ بلند آواز میں چلایا تو لشکر نے اس کی آواز سنی اور اہلِ کوفہ اسے نجات دینے کے لیے آگے بڑے تو وہ گھوروں کی ڈاپوں تلے روندا گیا اور ہلاک ہو گیا حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت قاسم کے سرحانے کھرے تھے اور کہہ رہے تھے خدا اس قوم پر لانت کرے جس نے تمہیں قتل کیا قیامت کے روز تمہارے بابا اور تمہارے جد اس خونخواہی کا بدلہ لیں گے اس کے بعد فرمایا خدا کی قسم تمہارے چچا کے لیے سکت ہے کہ تم نے اسے پکارا مگر وہ مدد نہیں کر سکا یا مدد کی لیکن وہ تمہارے لیے فائدے مند نہ ہوئی خدا کی قسم آج وہ دن ہے جب تمہارے چچا کے دشمن بہت زیادہ ہیں اور مددگار بہت کم ہیں یہ کہہ کر آپ نے حضرت قاسم بن حسن علیہ السلام کا لاشا سینے سے لگا کر ٹھایا امام حسین علیہ السلام نے اس کے لاشے کو بنی حاشم کے دیگر شہدہ اور اپنے بیٹے علی اکبر کے پاس لٹا دیا موسیقی موسیقی